اسلام علیکم ویورز آج ایک بار پھر آپ کو لے ہوئے ہیں ایرانی ہول سیل شاپ پہ اور جناب نئی ورائٹی ان کے پاس آ چکی ہے کارٹنز کے کارٹنز آ چکے ہیں یہ چیزیں ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے خود چیک کر لی ہوئی ہیں یہ عام شاپ پہ بھی آپ کو ملیں گی اگر آپ کریانہ شاپ انڈی میں جائیں تو یہ ملتی ہیں لیکن ڈبل ریڈ پہ ملتی ہیں یہاں اگر یہ سوک ہی ہے تو ادھر دو سو بھی ملتی ہے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں پھر اس کے بعد یہ چیز میں نے خود ٹرائی کی ہے اور یہ اتنی مزہ دار ہے میرے بچوں نے بھی برگر پہ لگا لگا کے کھائی ہے اور آج ہم پھر ایک دفعہ آپ کو لے آئے ہیں عابد بھائی کی شاپ میں اور عابد بھائی کی شاپ کے علاوہ ہم کسی کے پاس نہیں جاتے سلام علیکم عابد بھائی کیسے ہیں شکر اللہ کا حسان عابد بھائی لوگوں نے آپ کی ویڈیو اتنی پسند کی ہے اتنی پسند کی ہے کہ پچاس ہزار وزٹ ہو گئے ویڈیو پچاس ہزار اور یقین کرو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سنگل سنگل چیزیں بناو سنگل ہم جلدی جلدی کرتے ہیں نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا نا اتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں اتنا کچھ ہے اچھا سب سے زیادہ لوگوں کو اعتبار ہمارا پتہ ہے کس چیز کرتا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں خود ایران گیا ہوں مجھے چیزوں کی پہچان ہے یہاں پہ نا یہ صرف دوسرا آپ کا لوگوں کو بڑا فائدہ ملتا ہے یہ آپ کی واپسی ہے آپ یہ ذرا بتاؤ خود بتاؤ خورم بھائی اگر ہم کسی کو بھی سنگل پیس بھی دیتے ہیں یا دو دیتے ہیں جتنا بھی ہم لیتے ہیں گھر کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کے کہتے ہیں کہ آپ استعمال کر دو ایک دفعہ اگر پسند آیا تو ٹھیک ہے پسند نہیں ہے تو ابھی نہیں ایسا نہیں کہ بس ہمارا چیز دے کیا جب بھی آپ آتے ہو مہینی بعد دو مہینی بعد اپنے ساتھ لے ہو ہم چینج بھی کرتے ہیں پیسہ بھی ریٹرن کرتے ہیں ہم اس طرح انشاءاللہ گاہ کو پورا مہین کر کے چیز دیتے ہیں اگر پسند ہے تو ہم اس کی واپسی بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور بھی اس کی یقین پوکتا ہوتا ہے کہ ہی چیز اتنے اچھی ہے تو آپ کی اس بھی اتنا کرتے ہیں تو پھر اگر وہ سو کی چیز دیتے ہیں تو پھر دو سو کلے تھے اگر ہزار کلے تھے تو دو ہزار کلے تھے تو انشاءاللہ خان بھئی آج ہمارا پروہ رہا ہم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں ہونسل کا بتانا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے کیونکہ ایک کارٹن کے مطبق اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ عید آ رہی ہے عید پہ ہونسل پہ ہاں ہونسل پہ سیل جو آپ کینی لگائی رہی ہے یعنی آپ نے کہا تھا اور قیمت تھوڑی کم کریں گے ہونسل پہ تو وہ آپ نے مجھے بتانی ہے کہ کتنے کتنے کا کارٹن ملے گا اب جیسے کہ یہ کریم ہے یہ مارکٹ میں اس ٹائم ایک سو پینس سیٹھ یا ستر کی میں نے خود خریدی ہوئی ہے یہ بزار سے مل رہی ہے اس کا کارٹن کتنے کا ہے کتنے پیس ہوتے ہیں یہ اس میں چوبیس پیس ہوتے ہیں جو ہم سنگل پیس دیتے ہیں نوے کا یہ ہے یہ پیس ہے اس کے ہاں یہ ہم دیتے ہیں سنگل پیس نوے کا اور جو ہلسلر ہے یا دکاندار ہے تو اس کو ہم بائی سو کا کارٹن دیتے ہیں اس میں چوبیس پیس ہوتے اور مال بلکل جو پریش ہے اس میں ایکسپائری بہت لانگ ہے تقریباً اس کی ایکسپائری پانچوہ مہینے دوہزار پچیس کی ہے اچھا اس کے اس کے جو کتنے کا پڑھتا ہے ہلسلر میں یہ تقریباً ہلسلر کو پڑھتا ہے یار تقریباً اچھا بائیس ہو گئے ساپ سے بے شک ایک کارٹن لے تب بھی تنہی گئے ایک کارٹن لے دو لے کیونکہ وہ جو چھوٹے سی دکاندار ہے اس کو اور سو لے نہیں جاتے پچاس نہیں لے سکتے تو اس کے ہم ایک کارٹن کی حساب سے وہی ریٹ پہ آپ کریں اچھا اس کا ہو گیا اچھا یہ جو چیز یہ والی ہے یہ ویورز کو میں بتاؤں گا بہت شاندہ ہے ابھی یہ ہے اس میں یہ چھڈر ہے چھڈر چیز ہاں پھر اس میں یہ مجریلہ بھی ہے وہ جو پیزا بنتا ہے یہ پیزا پی برگر پہ اس کا کارٹن کتنے کتنے پیز ہیں اس کے میں جائے یہ تقریباً تری پان سو کی اس میں اٹھارہ پیس ہوتے ہیں اور جو پیس ہم سنگل دیتے ہیں تین سو کا اور یہ دیکھیں ویورر یہ سب فریش یہ دیکھیں دوہزار پچیس تک اکسپائری ہوتی ہے اور یہ چہرہ پہ چاند لیں ایک یہ عبید بھائی اور ایک یہ بھائی ہیں یہ دونوں انہی کے پاس یہ ملے گی یا انہی کا ایک اور بھائی ہے اگر کو شار پر میں آ جانا ہے انہی میں بھی ویڈیو بناؤں گا انہیس کے پاس بھی اوریجنل چیز جس کی اوپر یعنی کہ جیس کی ایکسپائری بھی ہوگی وہ انہی سے ملے گی اور یہ آپ نے دھوکھا نہیں کھانا غلط کہنے پہ sneakی کسپائری لازمی ان کے ساری ایکسپائری کم کم سال سال کی ایکسپائری ہیں ان کی یہ انہی سے آپ نے اپنے Francisco ہم بھائی جو چیز ہم دیتے ہیں ہم سو پرسن گارانٹیٹ پہ دیتے ہیں ہر چیز پہ ایک سپائی ہوگی اچھا یہ والا جو ہے یہ کریم کتنے کا ہے یہ ہم دیتے ہیں ستر روپے کا اچھا یہ اور جو کارٹن میں لینے تو اس کو میلیج میں جائے گی آج کا جو اس کی روز برو جو ہے اوپر نیچ ہو رہے نیچ ہو رہے ریسے کتنے ہیں اسی وجہ سے ہم دے دیں گے کسٹمر کو چودہ سو روپے کا کارٹن چودہ سو روپے کا کارٹن ہ اس باب اچھا یہ کیا ہے خاندہ؟ یہ پانیر چیز ہیں پانیر چیز ہے اور یہ کتنے کارٹن اس میں کارٹن ہیں یہ تقریباً یہ کارٹن میں چوٹے ہوں ہüm دیتے ہیں جو کارٹن ہم دیتے ہیں بائیس کر سنگل پیس ہم دیتے ہیں سو کا لیکن اس میں ناوہ والا کے بھی ہی بھی ہیں ساٹھ گرام یہworld گرام کے ہی سب سے چھوٹی پیس میں یہ سب سے بڑی ہے یہ سب سے بڑی والی ہے یہ مویور چیک کر لیں لیکن یہ چھوٹ اسمال سائز میں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بڑا یوز کرتے ہیں لوگ جو لوکل ہے یہ چیکن کیوپ ہے ہاں یہ چیکن کیوپ یہ ہم پرچون دیتے ہیں تین سو تیس روپے کا ایک پیس جو کارٹن کی حساب سے یا دکاندار لیتے ہیں تو اس کو تقریباً یہ بائیس تیس کا پڑھ لے گا یہ بزار میں پچاس کا ملتا ہے پاکستانی کنور والا مجھے تو پتہ نہیں کنور کا پچاس کا ملتا ہے ستر کا بھی ہے اس میں پچاس آٹھ کا بھی ہے مہن کریم ہے اس کی جو ٹیسٹ ہے بلکل نسلے یہ یہ فلیور والے نہیں بغیر فلیورٹ کے لیکن بہترین ہے اس کی ٹیسٹ ہم نے جو ہم خود استعمال کر رہے ناشتے میں یہ کتنے کا کٹن ہے کٹن جو ہولسلر میں ہولسل میں لیتے تو اس کا کٹن آہ تائیس سو کا اور جو پرچونے لے رہے ہیں پرچونے ادھر ہم ایک سو بیس ایک سو دس کا دیتے لیکن اس کے ہم گارانٹی دے سو پرسنٹ اس کی ٹیسٹ نسلے والہول پر آرکا ٹھیک ہے یہ کیا میڈیکل کا ثمان رکھا ہے نہیں یہ ویٹامینی کا سول ہے ہے یہ ویٹامین ای کیسال ہے protected بازار میں میری اخیائد میں ایک کیسال دس کا دیتے ہیں اور ہم پوری اس میں پچندے کیسال ہوتے ہیں تین سو کا دیتے ہیں manually% یہ کیا چیز ہی یہ شہد ہے یہ لوکل ہے ہے ایران کا کٹن کے نازل میں مجھ difficulty سنگل پیس چاہیے تو تین سو کا مجھے تھے اور اگر نہیں تو زیادہ دے تو پر ہم Rafael کجی نے کسابہ اس کے انگل پیس obedient کے اچھا اب آجیں گے بسکٹ کی بات کریں یہ ایرانی بسکٹ اس کا کارٹن کتنے کا مل جائے گا یہ کارٹن مل جائے گی جو کارٹن کساب سے لیتا ہے تقریباً اس کو پچاسی کا مل جائے گی پچاسی کا مل جائے گا کارٹن کتنے میں کتنے پیس ہیں یہ کارٹن میں تقریباً چالیس پیس ہوتے ہیں چھیک ہے اس کے بعد یہ آیا ہے شاید یہ ایرانی ہے آچا اچھا یہ اس میں چتہ بھی ہے چتہ بھی ہے پوالٹی میں بہت بلترین ہے اور یہ مل جائے گی گیار سو روپے کے بغیر کانچ کی بہت ہے کہ اس کے اٹھ سو پچاس گھنے بھی چکر ایپریش ہے ٹھیک ہے خان بھئی ایکسپائری آپ کی فریش ہی ہوتی ہے سہیلی میں آپ کے پاس آچیں ہے یہ اس کی اس کی ایکسپائری بارہ گیارہ دو ہزار پچیس ہے ٹھیک ہے بارہ گیارہ دو ہزار پچیس ہے ابھی آئے ہم نے چیز اس کا کارٹن کتنے کا ہوگا یہ کارٹن ملے گا آٹھ ہزار چیز سو کی اس میں کتنے تقریباً یہ پڑھتا ہے آہ یہ اس کو ملتا ہے تقریباً نو سو ساٹھ کے ہی طرح ہم گیار سو کی پر فون میں دے رہے ہیں پیس کتنے ہوں گے اس میں اس میں نو پیس ہوتے ہیں کارٹن میں چیک ہو گیا اچھا اب آجائیں ادھر آئے نا یہ دیکھیں یہ ایرانی جوس کیا یہ یہ لیمن وارٹا رہے ٹھیک ہے یہ لیمو ترش اچھا یہ اس کے ہم خود بھی استعم کر رہے ہم رہے تھے پردیس میں تو اس کی اتنے بہترین چٹ سے بلکل نیمو کی طرح آج کل میرے خلال پانس اور چیز سو کی کلو ہوگی اور یہ ایک جو باٹل ہے یہ ایک دو کلو سے بھی زیادہ کارٹن کتنے کا ہے کارٹن یہ مل جائے گی دو سو کی حساب سے اس کو مل جائے گی نہیں کارٹن میں چوب اس پیس ہوتے ہیں دو سو کا ایک ہے دو سو کا ایک مل جائے گی کارٹن کی حساب سے سنگل پیس آجائے اس میں سستا ملے گا ٹھیک ہے اس میں سستا ملے گا ٹ اچھا آبید بھائی یہ بہت زیادہ بچے بھی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑے لوگ بھی بہت کھاتے ہیں بہت زیادہ اور یہ تو ایرانی ہے ایک بات ہے آئی ایرانی ہے اس کی تو ہنڈر پرسنٹ ہمیں پتہ ہے آئی ایرانی ہے یہ تو ہم جو چیز ایرانی ہے اس کی مجھے پتہ ہے کہ اندر جو چیزیں ہوں گی نا وہ ہمارے ہمارے والے سے زیادہ اچھی ہوں گی بہتر ہی نہ ہو چونکہ ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دو نمبر کام نہیں ہوسکتا ادھر د دو نمبر والا بندہ نہیں چل سکتا ہے اس تو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھو یہ سارا کچھ ایرانی زبان میں فارسی میں سارا لکھا ہے عربی میں بھی لکھا ہے انگلیش میں اس کا کارٹن کتنے کا یہ بتاو یہ کارٹن کے حساب سے جو پرسنٹ ہے تو اس کو یہ ایک سو پینچ اس کا ملے گا کارٹن کی حساب سے اور اس طرح ہم ایک سو پچاس کے کتنے پیس ہیں یہ کارٹن میں اٹھارہ پیس ہوتے ہیں اچھا ایک بات سننا جو میری چینل سے کبھی بچارہ کوئی بندہ دور دور بھی بیٹ ہوتے ہیں ہاں انہیں کارٹنوں کے حساب سے نا ہم آل اور پاکستان ڈیلیو دی کرتے ہیں چاہیے سنگل پیس میں لے لیں دو میں لے لیں کارٹن میں لیں اور جو بھی میرا بندہ ہے اس کو صحیح طرح ایکسپائری چیک کر کے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے پاس ہی بار بار آنا ہے ٹھیک ہے نا ذمہ دار ہے ہم تو چاہیے گارنٹی دیتے ہیں مہینی تو اس میں پھر یہ بھی ہے یہ اٹالین ہے اچھا ٹھیک ہے آپ پتہ کر لیں یہ جو بڑی مارٹ ہوتے ہیں یا اس طرح پنجاب کے شنک ایریا امتیاز مارسطہ ہے یہ چار سو کے ایک پیس دیتا ہے ہم ادھر دو سو کا دیتے ہیں آدھی کی مطلب ہے کیونکہ ادھر جو آتے ہیں ایک تو ایرانی اوریجن ہوتے ہیں اچھا اس میں کتنے پیس ہیں کارٹن میں چوبیس پیس ہوتے ہیں چیک ہے اچھا یہ بھی ایرانی ہے آہ یہ بھی ایرانی ہے اچھا اس کا کارٹن کتنے کا ہے یہ کارٹن کے حساب سے مل جائے گی نووے کا چھیک ہے اٹسی نوے کا پڑھتا ہے پچھتسی کا کارٹن کتنے میں پیس ہو رہ پیس کتنے ہیں اس میں اس میں چالیس پیس ہو رہے ہیں چالیس پیس ہو رہے ہیں اچھا یہ جو ہے یہ پینش ہے اچھا کوئی بات نہیں بتا دو اس کا اچھا اس میں پانچ لیٹر ہے آہ یہ مل جائے گی پانچ ہزار چار سو میں پھر اس میں چار لیٹر آتا ہے یہ آہی سußامw کا ہے یا اس میں ہننگاں کا بھی ہے تو چار آہ کاری ٹھو چار ہزار سات سو تک میں جائے گی دیکھنی پانچ لیٹر ہے یہ ہم دیکھیں ہے پانچ ہزار دو سو کا اچھا ایک ہم نے لاصٹن چیزیں نہیں پوچ یہ پیسٹ کوئی کا یہ ہے کس موقع ہے یہ ایران کی ہے ہم نے تو دیکھنی ہے ایران کی چیزیں یہ ایران کی اپ بھی چل رہی ہے ایران کی ہے یہ ایران کی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ایران کی ہے کمپنی ہے تو پو دنیا میں اس کے اٹھا یہ کتنے کا اور اس کا کارٹن کتنے کا ہے کاٹن میں چار درجان ہوتے ہیں پھر اس قارٹن کے س MAC по convinced کا ملتا ہے اور یہ والا یہ ایران کا اس میں پھر انجام پیسٹ ہے اے پیسٹ ہے اور یہ کتنے گئے یہ کارچن کی حساب سے ایک سو پینٹس کا پڑے گا جو پرچن ہم لیتے ہیں سنگل پیس لیتے ہیں تو ہم دیتے ہیں ایک سو پچاس کا لیکن چیز ہے چیز ہے چیز ہے آج کل بہت چل رہی ہے چیز ہو گیا ہے اچھا ہم مجھے یہ بتائیں یہ جو براش ہیں یہ کس جگہ کے ہیں یہ تو چائنہ ہے نہیں اس کو چھوڑو چائنہ سے مرکو اسلام دعا نہیں دی ابھی ہم نے صرف ایرانی چیزوں کی بات کر رہی ہے اچھا یہ کیا ہے پیکٹس سپڑا یہ وائٹ یہ نہیں چاہیے یہ تو لوکل ہے یہ دلیا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں چاہیے اچھا اب آجو اس کے جو ہمارے پاس اشارے پڑے ہیں جو ایٹالین ہیں یا اس طرح سپینٹس کی ہے سری لانکا کی بھی ہے میکس یونائٹس کی ہے ابھی ابھی ہم کچھ اور باتیں کریں گے آپ سے اب مجھے یہ بتاؤ یہ نہیں بتایا آپ نے یہ یہ تو نوڈل دورج مکرونی ہے یہ کتنے کا ہے یہ ایک سو پچاس سٹے کے امک پیس دیتے ہیں اور اس میں شیپ مختلف ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے خان بھئی میں میں کتنی دفعہ بول چکا ہوں کتنی دفعہ ایران میں نے بلکہ اگلی دفعہ مجھے یاد کرانا ہے فون پر میں اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے خورم بھائی کوئی ڈرامے نہیں کر رہے میں اپنا پاسپورٹ بلکہ میں پاسپورٹ بھی لے کے ہوں گا اور بلکہ لے کی ہوں گا ڈریکٹ دکھاؤں گا ایسے اس میں میں تصویر لگاؤں گا لوگ شمجھیں گے پتہ نہیں جلی ہے پاسپورٹ لگاؤں گا آپ کو میں بیزے دکھاؤں گا کہ یار یہ دیکھ لو کہ یہ میں کتنی دفعہ یہاں گیا ہوں اور مجھے چیزوں کی پہچان ہے میں وہ یوٹیوبر جسے پتہ ہی نہیں ہے تو ایسے ہی جناب کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے میرے خیال میں پینڈیرال پینڈی میں پانچ فرم ہے اور اس میں ایک آف بھی ہے صحافت میں صحافیوں میں اب یوگر کوئی پتہ ہے کہ میں میڈیا میں تھا اور میں نے اٹھارہ سال میڈیا میں جاب کی ہے اور اس کے بعد پانچ صحافی ہیں جو پینڈی میں میڈیا کے تھے فرم نام سے ان میں سے ایک ہے اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اور اپنا چینل چینل بنا لیا اچھا یہ کیا یہ دلیا ہے وائٹ اوٹس ہے یہ لوکل ہے پاکستان یہ پانچ سو روپے کا ایک پیکٹ ہے اس میں سو پیس ہوتا ہے ایک کجی ہوتا ہے پانچ سو روپے کا یہ پیکٹ ہے اچھا اب آج ہم کھانے پینے یہ چیزی یہ ابھی یہ نیا ہے یہ میامی ہرپک ہے جو ہرپک کی طرح استعمال ہے میامی ایرانی ٹائلٹ کلینر ہے ٹھیک ہے اس کی ہم نے خود استعمال ہے یا میدر پردیس میں ہے اور یہ دیکھیں اور ایکسپائری دوہزار سات ستائیس تک ہے یہ دیکھو کتنی بڑی ایکسپائری ہے یا کتنی بڑی اور چیز ہم نے خود استعمال کیا بلکل ہم گارنٹی اس کی گارنٹی جس کو بھی دیتے ہم دیتے کہ اگر پسند اس کا کارٹنی کتنے کا ہے اب آجیں کھانے والی چیزیں ادھر آئیں ادھر آئیں جیم سے شروع کریں نا یہ موٹے والا جیم بڑے والا نکالو نا آج لوگوں کو قریب سے ہم نے اصل میں آج ہول سیل بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بار بار آنا نہ پڑے اکٹھا آپ سے منگوا لے یا اکٹھا لے جائیں اس میں پھر مکس پلیور میں ہے یہ صرف یہ گاجر میں یہ جیم ہے لیکن بہترین ہم خود استعمال کریں شاید آپ نے آپ کو بھی پناہ رہا ہے نہیں نہیں میں لے کے گیا تھا نا یہ کس طرح ایران کی جو قوالیٹی ہے یہ کتنے کا ہے یہ پانسو پچاس کا ہے جو ہول سیل میں لیتے اس کو دو سو بیس کا پڑ لے گا اور کتنے پیس ہوتے ہیں اس میں چیپ پیس ہوتے ہیں اور کتنے فلیورین میں ہے اس میں تقریباً چیپ فلیور ہوتے ہیں کون کون سا وہ زبانی بتا دو اس میں گاجر ہے سٹرابری ہے خوبانی ہے اور چیری بھی ہے سیب بھی ہے زیادہ ہے لیمن کا بھی ہے اس کے علاوہ پھر یہ شانہ ہے یہ بھی دکھاؤ ہاں یہ کون سا چیریک ہے چیریک ہے یہ شانہ ہے یہ چیر سو کا ایک پیس ہم دیتے ہیں اور ہم دیتے ہیں چون تیس سو کی کٹن چیپ پیس میں ہوتے ہیں میں لے کے گیا تھا آپ سے اس کا وہ جو گول گول ہوتے ہیں میٹھے کھانے والے وہ پتھان نہیں بیچ رہے ہوتے رسی میں باندھ کے کیا بھولتے ہیں یار اسے انجیر ہاں انجیر کا لے کے گیا تھا بیور اتنا زبردست تھا اتنا زبردست تھا ہم نے گئی لوگوں کو بیسی دکھایا کہ وہ کہتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے انجیر کا یہ دیکھیں اوریجنل حالات میں بھی ہو گیا یہ سارا باسی سارا جو میٹھے رہے جو خراب نہیں ہو رہے باقی سیم اوریجنل ہے اندر سے نکالو ایسے لگتا ہے اوریجنل انجیر نکال رہے ہیں اندر سے نکال پانی میں ڈبو کیس طرح ہوتے ہیں یہ کتنے گیا یہ چھ سو کھا ہے چون تیسو کھاٹن پانسو پچاس کے پڑتے ہیں پیترین ہو گیا اچھا یہ پسٹی بیکس پلیور ہوتے ہیں بہت زیادہ ان میں کتنے فلیور ہیں یہ جو شان والا یہ شانہ میں چھ پلیور سات پلیور ہوتے ہیں سیپ بھی ہوتا ہے اسٹرابری بھی ہو گا ہے اور چیری بھی ہوتا ہے اچھا یہ شانہ چھوٹے والا کتنے ہیں یہ تین سوکہ ہیں یہ تین سو گیا ہے سیم ریٹ میں ہے لیکن اس میں چیپ میں بار رپیس ہوتے ہیں اچھا اب یہ بتاؤ یہ لوگ نا یہ بہت کھاتے ہیں کچار آہ یہ ثابت زیتون ہے یہ کس رہا ہے پھر اس سلائز یہ پانچ چیس سو کی چیس سو کا ایک کٹن کتنے جائے چیس ستیس گرام بغیر کانچ کے ہے آہا اور کٹن ہم دیتے ہیں جو دکان کے لیے لیتے ہیں تو ہم اس کو دیتے ہیں سات ہزار دو سو میں سات ہزار دو سو کا اچھا اور اس میں جو کٹا ہوا ہے یہ چھوٹے ہیں یہ پھر یہ سلائس میں ہیں ہم ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایک اور بھی ہے اس میں دو ایٹم ایرڈ ہے ٹھیک ہے یہ یہ والا کتنے کا خان بھئی یہ جو سلائس والا یہ چیسہ سو پچاس کہیں چیس سو پچاس پھر اس میں یہ آہ دو ایٹم ایڈ ہے اس میں ایک اور شاملہ ایڈ ہے بہت زیادہ اس کے تو آپ کا پاتے اس کی استعمال تو بہت زیادہ وہ پیت لوس کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے ہے ہاہ بہت سیم ریٹ میں یہ سرائیس میں ہے لیکن یہ چیز اس کے لئے چاہر لسن تو میں بھی بہت کھاتا ہوں دکھاؤ یہ بہت زبردست لسن ہے یار بیور چیک کریں گے کیا یار ایسے لگ رہے جیسے پلاسٹک ہے اتنا کلیر ہے بھی چک کرنے بلکل پرش آیا ہے کہ بھائی جن آپ پہ ہمیں یہ دیکھیں بیور دوزار چھبیس اس لیے اس شاپ کو میں نے منصب کیا آپ کے لیے اور بھائی ہر امرج بھی ہے اس میں جلوپینی بھی ہے جو موٹے امرج ہوتے کٹے ہو جو زیانہ ترپیزی میں استعمال ہو رہے ہیں برگر میں اور یہ بھی ہے اس کی ایکسپائری آپ بھی چک کر دیں یہ چھبیس ہے یار ایکسپائری تو آپ کی ٹھیک ہے بھائی جن یہی تو مسئلہ ہے آپ کا یہ کتنے کا کارٹن ہے یہ مل جائے گے جو ہلسل کی حساب سے لے رہے کارٹن کی حساب سے اس کے مل جائے گی پانچ ہزار کا کتنے پیس ہیں اس میں بارہ پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویور یہ آپ کے لیے ہمیں سپیشل ہلسل کی ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس راش میں یہاں پہ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ان سے ڈیلیوری کر کے کارٹن پورا مگوا سکتا ہے ہم پوری جتنا بھی چاہیے ہوں ڈیٹے شیٹے ساری آپ کو چیک کرا کے دیں گے کیونکہ یہ شاپ ایسی میں نے تلاش کی ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہاں سے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کچھ چیز غلط چلی جائے کیونکہ ان کا جو ایم ہے نا ان کا جو کام مقصد ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور آن لائن میں ہم نے آگے آنا ہے جو بندہ کاروبار اللہ جو پوری مارکیٹ میں آپ چیت کر لیے جتنا ورائیٹی ہماری اچھا ان کا ریڈ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بتا دوں اچھا میں گیا ہے کارخانو مارکیٹ کارخانو مارکیٹ یہ بڑی مہنگی ہے ایرانی چیزیں یہاں پہ سستی ہیں سب سے ایسے سے جو ایران میں ہوگی کوئٹے میں اور پھر کوئٹے میں کے بعد پھر پینڈی میں ہوگی میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا پینڈی میں تو سستا ہے وہ کہتے ہیں پینڈی میں سستا اس لیے کہ پینڈی میں مال جارے کی کوئٹ ہم ہوم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ہاں ہاں ڈیلیوری کرتے ہیں لیکن پیمنٹ ہمارا ایڈوانس ہے انشاءاللہ کوئی ہے اس طرح کی جرنی کی کوئٹ پاک ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے ایڈوانس ہے لیکن آگے وقتوں میں اگر جب کام زیادہ آپ کا بڑھ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو سکوٹر پر بھی بجوانا پڑے گا ہاں یہ سب سے جو پینڈی ڈی ایچے یا بہریہ ٹاؤن میں یا گلریز میں اس طرح ہم سائر بائیکی والی کو دیتے ہیں ب بتائیں نہیں وہ صحیح ہےًا کیشون ڈیلیوری ٹھیک ہے باہر سے ہوتے ہیں انہے ہر چاہ رہے ہمارے اپنی بائیکیے والی ہیں یہ کئے یہ کوکٹیل یہ ٹھائیلینڈ کا ہےright پتہ دو بتا دو چھہ سو پچاس کی اچھے فیڑی بہریہ بہریہ بڑا بھی ہیں پور اس میں تین کے جیوا آلا بھی ہیں اس یو چھہاں اہا وہ اوپر پڑے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں کس لیے میکس پروٹ ہے بس یاد لوگی طرح چارٹ میں ڈالتے ہیں اس طرح بھی کہا سکتے ہیں میکس پروٹ ہے اچھی کوالٹی میں بہترین بہترین ہو گیا اچھا خان بھئی اب مجھے یہ بتاؤ وہ جو آپ کے پاس پھال ہوتا ہے وہ کھانے والی سبزی ہوتی ہے وہ کہنا میں مچھلی شچلی وہ کہاں گئی ہیں تو ابھی انشاءاللہ میں نے بک کروایا انشاءاللہ یہ صرف ایک پیسہ بھی یہ میں نے لیے بتایا تھا کہ جو لوگ جاتے ہیں سیر کرنے سواد کلام جنہوں نے کیمپنگ ویرہ کرنی ہوتی ہے انہیں اگر کھانے کا مسئلہ آؤ وہ یہ لے جائیں یہاں سے پیک کر کے ان سے پہلے کال کر لیں ان کے پاس ٹکے کا نہیں مال ان کی اتنی سیل ہے کہ یہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو کتنے تھے اس کی بعد اور بھی آ رہے لیکن سارے بک گیم پر ایک دو بندی آلک بٹھائی اس کے جو انلائن جو اس کو مالکش ہے یہ تین سو پچاس کا جو حلسل میں لیتے تو اس کو تین سو کا پڑے گا پھر اس کے علاوہ اس میں چندب بھی ہیں لوبیہ بھی ہیں اس میں مشروم بھی ہیں ایسا پڑے ہیں اس میں ٹھیک ہوگیا آہ بہترے آپ چھٹنے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں انار کا ٹیسٹ ہے اور بہترین ٹیسٹ ہے اس کا انار کا ہے پھر اور ایران کا ہے اور چیز اچھے ہم خود استعمال کرتے ہیں اور اس کا گارڈن کتنے کا ہوگا یہ تین سو گئے کارٹن کے حساب سے تقریباً دو سو پچھترکہ پڑتا ہے لیکن ہم تو بس مارجن زیادہ رکھتے ہیں جو ہلسل اور کارٹن کے حساب سے لیکن پھر بھی پیس پچیس تیس روپے کے کمی ہوگی پیس میں لیکن یہ چیز اچھی ہے ہم نے خود استعمال کیا بہترین ہے یہ بہترین ہو گیا خان بھئی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے آپ کا یہ سمان رہ گیا اس کی دوبارہ ہم کرتے ہیں ایک اور و حساب سے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو ہول سیل کے ریٹ پتہ چل جائے کارٹن کا ریٹ پتہ چل جائے اس کے بعد خان صاحب نے کلیر کر دیا کہ پنڈی اسلام آباد میں کیش اون ڈیلیوری اور جو باہر والے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹ پیسے کرنے پڑیں گے پہلے دوسری بات ہے کاروبار کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے غلط کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے تیسری بات یہ ہے میرے علاوہ کسی سے ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں میں ان کی بناتا ہوں اور ان کے علاوہ میں نے کس پیری اور اس کے ساتھ ساتھ اوریجنل رانی پروڈٹ ہے جو انہی کے پاس آپ کو مل سکتی ہے ہم بھئی اپنی شاپ کا نام اور اڈریس بتائیں اور اگلی ویڈیو آپ کو ہم بنا کے دے رہے ہیں یہ شیمپو ویڈیو سارا کچھ سابن ویڈیو اتنا کچھ ان کے پاس ہے اس کی نیسٹ اپوہنسل یہ دکان ہے علاویٹ ٹیڈر با جول ٹاور میں ہے گراونٹ ٹیڈر میں ہے سیونٹی سکس نمبر دکان لیکن جو بھی آتے ہیں اگر ہم سائی سے بھی پوچھ کہا جائی کی علاویٹ ٹیڈر کہا کدھر ہے ہمیں پاتھانے جو بھی آتے ہیں دکان کا نمبر پوچھنا ہے سیونٹی سکس نمبر دکان ہے چیٹر نمبر گراونٹ ٹور میں دکان کا نمبر پوچھنا ہے دیتری